مانٹ اررات ترکی کا سب سے بلند پہاڑ ہے یہ پہاڑ 5137 میٹر اونچا اور گولائی میں 40 کلومیٹر ہے اس پہاڑ کی سرحدیں ایران اور ارمینیا کے ساتھ ملتی ہیں پہاڑ کا اوپری حصہ پورا سال برف سے ڈھکا رہتا ہے یہودی اور عیسائی روایات کے مطابق یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی توفان کے بعد قیام پذیر ہوئی تھی تاہم ان کی کتابوں میں کسی مخصوص پہاڑ یا چوٹی کا حوالہ نہیں ہے بلکہ اررات کے علاقے کا تذکرہ ہے خدواند عالم نے ونین اور انسان کے برے عمال کی بنیاد پر دنیا کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا پھر حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی کی تعمیر کے لیے تفصیلی ہدایات دی حکم آیا کہ کشتی بنانے کے لیے گوفر کی لکڑی استعمال کرو اور اس کے ساتھ اندر اور باہر سے سیل کر دو یہ کشتی ایک سو چالیس میٹر لمبی، پچیس میٹر چوڑی اور پندرہ میٹر اونچی بناو چھت کو ایک چوتھائی میٹر اونچا رکھو اور کشتی کی نچلی سطح ایک پرندے کے پیٹ کی مانند بناو داخلی دروازے ایک طرف رکھنا اس کی تین منزلیں ہوں گی فازل اشیا کو سب سے اونچی منزل پر انسانوں اور پاک جانوروں کو دوسری منزل پر اور گندے جانوروں اور پرندوں کو سب سے اوپری منزل پر رکھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اصنع الکلک بأعیوننا ووحینا ولا تخاطبني بالذین غرقوں انہم مغرقوں ویصنع الکلک وكلما مر علیه ملع من قوله زخروا من قول این تسخروا منا موسیقی 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 ان ربی لغفور رحیم وانی تجریبیم بی موجل کل جبال وناظا نوح وانی تجریبیم وانی تجریبیم قول سامیل جبالی یعسمنی من الباق قول لا عاسم اليوم من امر الله الا مرحیم وَقَالَ قَيْنَهُمَ الْمَوْدُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ کشتی کی ایک نکل ہالنڈ میں تیار کی گئی ہے اس کے علاوہ مغربی میری لینڈ امریکہ میں بھی اس کی نکل تعمیر کی جا رہی ہے ایک تجویز کے تحت ساڑھے پندہ کروڑ ڈالر کی مالیت سے ایک مذہبی پارک بنایا جائے گا اس پارک میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی نکل کے علاوہ بابل کے مناروں کے ٹاور کی نکل اور قدیمی طرز پر گاؤں بنایا جائے گا ہزاروں سال سے لے کر موجودہ وقت تک انگنت لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی باقیات کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں جوسفوس نے سن ستائیس عیسوی میں اور مارکو پولو نے سن تیرہ سو عیسوی میں ماؤنٹ اررات پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے وجود کا ذکر کیا تھا تاہم ان کی ریپورڈ دوسروں کے تفسروں کی بنیاد پر مبنی تھی سن انیس سو ننچاس عیسوی میں امریکی فضائیہ نے ماؤنٹ اررات کی تصاویر لیں تصاویر میں مبینہ طور پر انکشاف کیا گیا تھا کہ برف کے نیچے کچھ کشتی کا ڈھانچہ لگ رہا ہے پھر کچھ عرصے کے بعد انہی تصاویر پر ایک خفیہ لیبل بھی لگا دیا گیا کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد سے کئی مہمات کشتی کی باقیات کی تلاش کے سلسلے میں ماؤنٹ اررات گئیں کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ماؤنٹ اررات کے اوپر سے لکڑی کے کچھ ٹکڑے بھی ملے ہیں اور اس لکڑی کا کاربن ڈیٹنگ کا تجزیہ بتاتا ہے کہ یہ لکڑی سن اٹھائیس سو سال قبل مسیح کی ہے یہ وہی وقت ہے جس میں توفان نوح آیا تھا یہ لوگ یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ سطح سمندر سے چار ہزار میٹر کی اونچائی پر نہ ہی کوئی درخت اک سکتا تھا اور نہ ہی کوئی شخص اس زمانے میں اتنی اوپر لکڑی کے اتنے بڑے بڑے ٹکڑے لے جا سکتا تھا آج کل مہمچو حضرات ترکی کے شہر ٹوبو بیاس آ جاتے ہیں اور وہاں سے کوشش کرتے ہیں کہ ماؤنٹ اررات پر چڑھنے کا پرمیٹ مل جائے یہ کافی مشکل مرحلہ ہے ٹوبو بیاسد سے منظم ٹور گائیڈز بھی دستیاب ہیں جو کہ نہ صرف آپ کو پرمیٹ کے حصول کے مرحلے سے بہ آسانی گزارتے ہیں بلکہ آپ کو ساتھ لے کر چھوٹی کے اوپر تک پہنچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں ٹوبو بیاسد سے تین سو کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا شہر آباد ہے جس کا نام جزوے ہے کچھ لوگوں کا خاص طور پر مسلمانوں کا یقین ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کی کشتی دراصل یہیں پر ہی ٹھہری تھی جس وے ترکی کے جنوب مشرقی ایناتولیا علاقے میں شام اور عراق کی سرحدوں کے قریب واقع ایک شہر ہے اس شہر کی آبادی کردوں اور عربوں پر مشتمل ہے اس شہر کا نام جزیرہ اس لیے پڑا کیونکہ اس کے تین اطراف میں دریائے دجلہ واقع ہے اسلامی روایات کے مطابق اس شہر کے اطراف کے پہاڑی سلسلے چوڑی پر حضرت نو علیہ السلام کی کشتی توفان کے بعد قیام پذیر ہوئی تھی ماؤنٹ اررات پر حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کی تلاش کے لیے کئی مہمات کے بعد اکثر بیانات متضاد ہیں اور جانچ پرتال کے بعد کافی مشتبے ہیں ماؤنٹ اررات پر بڑے بڑے پتھروں کے بلوکس بکسرت پائے جاتے ہیں اور جب ان بلوکس کو ایک خاص موسمی کیفیت میں دیکھا جائے تو وہ ایک بہت بڑی کشتی سے مشابہت رکھتے ہیں اس کے علاوہ ماؤنٹ اررات پر سیلاب کبھی کوئی ثبوت نہیں ملا ہے پدیمی حوالہ جات کے مطابق چوڑی پہاڑ پر حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کی لینڈنگ کے کافی ٹھو ثبوت ملتے ہیں قرآنی بائبل میں بھی چوڑی پہاڑ کو حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کی لینڈنگ کی جگہ بتائی جاتی ہے اور حوالے کے طور پر اسیریا کا شمال بتاتی ہے جزیریا اسیریا کے شمال ہی میں واقع ہے قرآنی عبرانی کتب بھی اسی جگہ کو حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کی لینڈنگ کی جگہ بتاتی ہیں عربی مورک المسادی کے مطابق اس کے زمانے میں جزیرے میں حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کی باقیات پائی جاتی تھی قرآن مجید میں بھی طوفان نو کے تفسرے کے دوران چوڑی پہاڑ کا ہی تفسرہ ہے بارمی صدی میں حضرت نوال اسلام کی کشتی کی لینڈنگ کی جگہ پر یہ مسجد بنا دی گئی تھی اس مسجد کے برابر میں حضرت نوال اسلام کا مزار بھی واقع ہے ان دلائل اور تاریخی حوالات کی بنیاد پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ لینڈنگ کی صحیح جگہ کیا تھی لیکن ٹھوز ثبوت کی بنیاد پر میری نظر میں اس جگہ حضرت نوال اسلام کی کشتی نے لینڈنگ کی تھی موسیقی